اور یہ ہے زمزم کا پرانا قوان یہ پرانی مشین تھی جس کے ذریعے کسوت القعبہ بنایا جاتا تھا قعبہ شریف کا غلاف یہ قعبہ شریف کا پرانا دروازہ ہے سبحان اللہ یہ قعبہ شریف کے اوپر لگا ہوا تھا تو یہ سیڑھی ہے پرانی جو قعبہ شریف میں داخل ہونے کے لئے استعمال کی جاتی تھی یہ جناب قعبہ شریف کے دروازے کا غلاف مسجد الحرام اور مسجد نبوئی کا ایک میوزیم ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں آج انشاءاللہ جس کو ہمارے لوگ میوزیم کہتے ہیں اور یہاں پر یعنی کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوئی کی پرانی نوادرات موجود ہیں پرانی چیزیں موجود ہیں چلتے ہیں وہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ والی ویڈیو بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے مجھے بنانے کا دل کر رہا تھا کوشش کر رہا تھا کیونکہ وہاں پر اپوائنٹمنٹ لے جانا پڑتا ہے اس لئے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا لیکن میرا بہت پہلے سے دل کر رہا تھا اور اب آج جا کے ممکن ہو پائے آپ لوگوں کو دکھانا آن لائن اپوائنٹمنٹ لینے ہوتی ہے جس کا نیچے ڈسکرپشن میں میں لنک ڈال دوں گا اگر کسی نے میرے بات جانا ہو فیلحال ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ملجود کے علاقہ ہے اور یہ روڈ ہے مکہ جدہ اولڈ روڈ ٹھیک ہے پرانا مکہ جدہ کا روڈ ہے اور یہاں پر یہ ہے معرط اس کو کہتے ہیں معرط حرمین الشریف وہ سامنے لکھا ہوا ہے یہ مین گیٹ ہے یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور آگے سیدھا چلے جاتے ہیں ماشاء اللہ کافی ڈیزائن خوبصورت مسجد الحرام سے ملتہ جلتہ بنایا ہے کافی اچھا لگتا ہے دیکھیں یہ ماشاء اللہ کافی خوبصورت پلرز وغیرہ اور وہ مسجد الحرام والا ڈیزائن بنایا ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور اس طرف ہے کس وہ جہاں پر بنتا ہے کعبہ شریف کا وہ فیکٹری اس طرف آگے اس طرف یہاں پر یہ کچھ واشرومز ہوگی رہے ہیں اور یہاں پر سارے انتظامات ہوگی رہے ہوئے ہیں کافی زبا اللہ اسمہ علیہ اس کا اصل نام ہے معرض عمارت حرمین شریفین یعنی کہ حرمین شریفین جو عمارت بنی ہے جو بنا ہے اس کا شو روم کہہ لیں یا کچھ بھی تو اس کو ہمارے لوگ تو میوزیوم کہتے ہیں سلام علیکھ یہ یہاں پر سب سے پہلے مسجد الحرام کا موڈل ہے اس سے بھی کسی مسجد الحرام بنے گی بعد میں یہاں پر مختلف تصاویر ہے یہ مسجد الحرام کی پہلے سیکشن میں اور مسجد النبوئی کی بھی یہ مسجد النبوئی کی پرانی تصویر ہیں یہاں پر یہ مسجد الحرام کی پرانی تصویر ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ کافی پرانا زمانہ دکھایا ہے یہاں پر اس کے بعد جیسے یہاں داخل ہوتے ہیں تو یہ سیڑی ہے پرانی تصویر ہے جو قابل شریف میں داخل ہوتے لئے استعمال کی جاتی تھی یہ سیڑی کی تاریخ ہے یہاں پر سلم قابل مشرف ساج معرخ بارہ سو چالیس ہیجی دو سو سار قرآن ہے یہاں پر کچھ اور چیزوں کے اوپر کام چل رہا ہے تو اس لئے یہ باری سائیڈ بان کر کر رکھی ہوئی ہے یہاں پر کافی تصویریں ہیں اور حصہ حصہ آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کون کون سو چیزیں یہ ٹوائلتھ ہیجری کا ہے اور اس کے اوپر معاوتہ تین لکھی ہوئی ہیں آخری دو صورتیں قرآن پاک کی یہ مسجد الحرام کے اندر لگا ہوا تھا حجر شمیسی اس کو کہا جاتا ہے یہ پتھر بھی مسجد الحرام کے اندر لگا ہوا تھا اور اس کی ہسٹری یہ لکھی ہوئی ہے آپ کو ویڈیو پاوز کر کے حرام سے پڑھ سکتے ہیں تاکہ ویڈیو کی ڈریشن لمبی نہ ہو اور یہ بھی ایک کونے پتھر ہے مسجد الحرام کا اور یہ کچھ پتھر ہے یہ دیکھیں اس کی ہسٹری یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور یہ مسجد الحرام کے منار کا قوار ہے اوپر والا یہ مقام ابراہیم کا پرانا موڈل ہے اب نیا لگا دیا گیا ہے پہلے یہ لگا ہوا تھا یہ اندر خالی موڈل کے طور پر رکھا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مقبارک جو نقش تھا جس پتھر کے اوپر وہ ہی رکھا ہوا ہے مسجد الحرام میں لیکن یہ اس کے اندر موڈل رکھا ہوا ہے جو اس طرح مسجد الحرام کے اندر رکھا ہوا ہے شریف کے ساتھ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نقش ہیں اور یہ ایک اور منار مسجد الحرام کا یہ والا منار جو ہے وہ یہ ہے اور یہ والا جو منار ہے یہ ہے یہاں پہ اور یہ مقام ابراہیم کا پرانا جو یہاں پہ ابھی رکھا ہوا ہے وہ یہ یہ دیکھیں یہ مسجد الحرام کے گیٹوں میں سے ایک گیٹ کا نقش ہے وہاں سے اتار کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے جس کی تاریخ نو سو چوراسی حجری میں جاتی ہے یہ یہاں پر مختلف زمانے دکھائے گئے ہیں کعبہ شریف کے پاس تواف کے یہ دیکھیں اس طرح سے تواف ہوتا تھا اس کے بعد پھر ہی اس طرح سے ہوتا تھا یہ لیکن اس کے بعد اس طرح سے یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے الحمدللہ اور یہ حتیم کی لائٹ ہے حجر اسماعیل بھی جس کو کہتے ہیں حتیم حجر اسماعیل میں نے کعبہ شریف کے اوپر دو ویڈیوز بنائی تھی ایک کعبہ شریف کے اندر اور ایک کعبہ شریف کے باہر کیا کیا چیزیں ہیں وہ ویڈیوز آپ دیکھیں تو کافی حل فل ہوں گی آپ لوگوں کے لئے یہاں پر کچھ کام چل رہا ہے لیکن یہاں دور سے میں دکھا با رہا ہوں قریب نہیں جا سکتا یہ مسجد الحرام کا ایک پرانا گیٹ ہے اور یہ مسجد الحرام کا ایک پرانا دروازہ ہے اب اس سیکشن میں آپ لوگوں نے سب کچھ دیکھ لیا اب جا رہے ہیں ہم لوگ اس سیکشن میں اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس میں زیادہ تر کعبہ شریف کے ہی چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک پردہ ہے جو کعبہ شریف کے kit کی اندر استعمال ہوا ہوا تھا یہ اس جرائے میں تاریخ ہوGo اور یہ پردہ ہے کعبہ شریف کے اندر پر سے استعمال ہوا تھا یہ پردہ میں تمام dollarگ پر بھی میکہ سائی یہ اینڈیا سائی ہوئا ہے آپ جانتے ہیں یہ جو اس کا Severつکر مستدر پرsnتہ ہے یہ tiveہ کعبہ شریف مستدر پر سے موجود مستدر پر کہا، یہ سب سے کارنے کے کون پر استعمال ہوا nodig وہ اسے روحش تکرہ دیا ہوا ہے اس طریقے سے ڈکڑے استعمال ہوتے رہتے ہیں اس کے اوپر الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوتا ہے اور یہ انڈیا ہے انڈیا سے جو بن کے آیا ہوا تھا کعب شریف کا کسوہ یہ اس کا ایک ڈکڑا ہے اثر میں لائٹ کافی ریفلیکٹ کر لی ہے تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو صحیح سی نظر آر ہو گئی ہے یہ کعب شریف کی پرانی صحیح سبحان اللہ یہ پرانی علماری ہے کعب شریف کے اندر رکھی گئی تھی جس کے اندر ایتر اور دوسری چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ کچھ کورز ہیں حجرِ اسوات کے ارد گرد جو لگا ہوتا ہے جو پرانے ہو جانے کے بعد اتار لیتے ہیں اور پھر نیا کورز لگاتے ہیں اس کی پرلیٹ کے اوپر کیا لکھا ہوئے آپ لوگ پڑھ لینا سکون سے یہ جو شہدہ روحان نیچے لگا ہوتا ہے تو یہ وہی شہدہ روحان کا ہے جو کعب شریف کو نیچے سے کس وقت کعب شریف کا پکڑ کے رکھتا ہے شہدہ روحان یہ اس کا حصہ تھا اور وہ والی ویڈیو میں آگئے ہیں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا جو میں نے بنائی تھی کعب شریف کے باہر کی اور اندر کی دونوں ویڈیوز وہ آپ دونوں ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کونسی چیز کہاں پر استعمال ہو رہی ہے یہ کعب شریف کے دروازے کے اوپر لگا ہوا تھا یہ والا جو کولڈن کلر کا ہے یہ دیکھیں جی ستارہ بابل کعبہ کعب شریف کے دروازے کے اوپر جو پردہ لگا ہوتا ہے یہ جناب کعب شریف کے دروازے کا خلاف آشاءاللہ تبارک اللہ سبحانہ اللہ یہ پورا ایک سال کعب شریف کے دروازے کے اوپر لگا رہا ہوا ہے یہ سلطان عبد المجید خان کے زمانے میں کعب شریف کے اندر رکھی ہوئی تھی علماری جس کے اندر وہ یہ اتر وغیرہ اور صفائی کا سامان رکھا جاتا تھا دیکھ رہے یہ کعب شریف کے ایک پرانے دروازے کی تصویر ہے یہ کعب شریف کا پرانا دروازہ ہے سبحانہ اللہ یہ کعب شریف کے اوپر لگا ہوا تھا ماشاءاللہ یہ پرانی ماشین تھی جس کے ذریعے کسوہ تل کعبہ بنایا جاتا تھا کعب شریف کا غلاف اس ماشین کے ذریعے بنایا جاتا تھا یہ دیکھیں جن لوگوں کو ان ماشینریز کی سمجھ ہوگی انہیں سمجھا رہی ہوگی کہ کیسے بن رہا تھے یہ خالص ریشم سے بنتا تھا اب یہ موڈل کے طور پر رکھیو یہ صرف اب اس کے اوپر کام نہیں ہوتا دیکھیں یہ اس طریقے سے غلاف بنتا تھا وہ اندر غلاف بنا ہوا ہے گرین کلر کا اسی طرح کا غلاف یہاں پر بنتا تھا اس ماشین کے اوپر یہ دیکھیں یہ ہے یہ یہاں پر بنا ہوا بھی ہے جو تین پیلر لگے ہیں کعبہ شریف کے اندر جو تین پیلر لگے ہیں کعبہ شریف کے اندر جو ان میں سے ایک ہے یہ اس کی تاریخ اس کے بوٹ کے اوپر دیکھی ہوئی ہے اب اندازہ لگے ہیں یہ ماشاءاللہ کعبہ شریف کے اندر رہا ہے ایک لمبہ عرصہ تقریباً کوئی چھے سو سا دیکھیں یہ کعبہ شریف کا نقش ہے داخلی نقش کہ کس طریقے سے کعبہ شریف بنا ہوا ہے اب یہ پورا سیکشن تھا کعبہ شریف کو ڈیڈکیٹڈ کیا ہوا یعنی کہ کعبہ شریف کے اندر اور باہر کے سوا اور دروازہ کعبہ شریف کا اور کعبہ شریف کا پیلر اب جاتے ہیں ہم لوگ اس سیکشن میں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے یہاں پر جاتا ہی سب سے پہلے لیفٹ سائیڈ پر یہاں پر کوئی عرب کلچر ہے دیکھیں سورہ قدیم علیہ شخصیت بھی مکت المکرمہ یہ مکت المکرمہ کی مصدر الحرام کی برانی تصویر ہے اس نے یہ بھی کعبہ شریف کی برانی تصویر ہے یہ بھی مصدر الحرام کی برانی تصویر ہے یہ بھی بہت برانی تصویر جو کہ دیس میں سے تھوڑی سے خراب ہو چکے ہیں یہ بھی یہ مینہ کی برانی تصویر ہے یہ جنت المالا کی ایک پرانی تصویر ہے یہ جبل رحمت کی پرانی تصویر ہے یہ ایک پرانی تصویر ہے جبل رحمت کی اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پلر نظر نہیں آرہا ہے جس پلر کے اوپر لوگ جاتے ہیں اپنے نام بکھتے ہیں اور یہ خیمیں وغیرہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہدایت سب کو جو لوگ وہاں پر جا کے نام رکھتے ہیں اچھا یہ مدینہ المنورہ کی پرانی تصویر ہے ماشا اللہ آپ کو پتا ہوگا کہ مدینہ المنورہ میں ایک پرانی دیوار ہوا کرتی تھی مدینہ کے اردگل سے یہ اس کی تصویر ہے اب جنت البقی کے پاس ہے وہ جگہ جہاں پر دیوار ہوا کرتی تھی شاید یہاں پر جنت البقی والی سائڈ ہے یا کونسی سائڈ ہے مجھے نہیں پتا یہ دیکھیں یہاں پر پھر سے مدینہ المنورہ کی جو دیوار تھی اس کی تصویر ہے پرانی تصویر مدینہ المنورہ کے لئے پوری دوار ہوا کرتی تھی اس طرح محصف نبوئی ہوا کرتی تھی ماشا اللہ اور یہ ایک اور تصویر مدینہ المنورہ سے ہے پوری دوار ہوا کرتی تھی یہ مدینہ المنورہ کا سیکشن ہے یہاں پر مدینہ المنورہ کی چیزیں رکھیں یہ دیکھیں انشاءاللہ مدینہ میں جائیں گے تو وہاں پر بھی ہوگا ہے یہاں پر زیادہ تصاویر ہیں یہ ویڈیوز چلیں یہ کچھ ویسز ہیں مدینہ المنورہ سے مسجد نبوئی سے لئے ہوئے ان کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے جو سکون سے بڑھنے ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر جو کالین استعمال ہوئے ہیں مسجد الحرام میں ابھی تک ان کے کچھ موڈلز ہیں اب یہ لاسٹ جو ہے وہ گرین ہے آپ لوگوں کو بتا ہوگا اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا نام باجیکی ہے ریڈ کلر میں اور یہ علمانی ہے جرمان یہ بھی ریڈ ہے یہ لبنانی ہے ریڈ یہ سعودی ہے ریڈ اور یہ بھی سعودی ہے ریڈ یعنی کہ باہر سے جو آتے تھے بلجیک سے آتے تھے اور جرمن سے آتے تھے اور لیبنان سے آتے تھے اور یہاں پر جو معذور افراد کی خدمت کرنے کے لئے جو چیزیں سمر کی جاتی ہیں مسجد الحرام میں یہ بھی میں نے دیکھا ہے شروعات میں جب آیا تھا اس طرح کا میں دیکھتا تھا جب بلکل چھوٹا تھا یہ چار آدمی اٹھا کے لوگوں کو تواف کرواتے تھے جو معذور افراد ہوتے تھے اس کے بعد پھر یہ بھی استعمال ہوا ہے کعبہ شریف میں اور یہ ابھی تک استعمال ہوتا ہے اور لیٹسٹ یہ ہے یہ بھی ابھی استعمال ہوتا ہے اب اس سیکشن سے نکل کے آگے لائبریلی کی سیکشن میں جا رہے ہیں جو کہ یہ ہے یہاں سے یہ کافی کچھ لکھا ہو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لائبریلی کے کچھ ورک ہیں اور یہاں پر نقوش بھی رکھا ہوئے ہیں پرانے یہ والے نقوش بھی رکھا ہوئے ہیں یہاں پر یہ کسی سلطان کا نام لکھا ہوئے اور یہ اس کے اوپر لکھا ہوئے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لائبریلی ہے مکتب مسجد النبوئی مسجد النبوئی کی لائبریلی کے کچھ موڈلز ہیں یہ دیکھیں اور یہ کچھ تصاویر لائبریلی کے دیکھیں دیکھیں اور یہ قرآن پاک کا موڈل ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں لکھا گیا جو جمع کیا گیا جسے مصحف الحثمانی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جو قرآن پاک ہمارے پاس ہے ابھی اس کا مصحف الحثمانی کہا جاتا ہے اور اس کا اوریجنل وہ ترکی میں ہے یہ اس کا موڈل ہے یہ اس کی کوپی ہے یہ اس ورک کے اوپر بڑی ہی زبردست عربی لکھے ہوئی ہے جو کہ میری بھی سمجھ سے باہر ہے ابھی علاقے میں عربی پڑھا ہوں لیکن نہیں اتنی سمجھ آ رہی ہے اور یہاں پر مسجد الحرام کی لائبریلی کے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کپیز یہاں پر رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کون کونسی کتابوں کی مسحف الشریف قرآن پاک کی پرانی کوپی ہے یہ یہ بڑی ہی نادر کتابوں کی کوپیز ہیں یہاں پر یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں پلیٹوں کے اوپر لکھا ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں نادر کوپیز ہیں یہاں پر کتابوں کی جو بڑی ہوئی ہیں مسجد الحرام کی لائبریلی یہ مسجد الحرام کے دروازوں کے اوپر جو چیزیں لگی ہوتی تھی یہ ان کے موڈلز ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ لائٹس اور ڈیزائنز اب یہ لائبریلی سیکشن سے یہاں پر اس سیکشن میں آ رہے ہیں یہاں پر مسجد النبوی کی کچھ چیزیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں حرم النبو یا شریف اس کے کچھ چیزیں دکھاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر یہ مسجد النبوی میں جو استعمال ہوئی چیزیں ہیں وہ ہیں یہ منار مسجد النبوی کا دور سے اس طرح اور یہ لائک ہے مسجد النبوی جو دروازے کے پیچھے لگا ہوتا ہے اور یہ مسجد النبوی کی کھڑکی ہے جو یہاں پر تصفیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس جگہ پر استعمال ہوئی تھی اور یہ مسجد النبوی کا پرانا دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ دروازہ پرانا مسجد النبوی ہے اور یہ جالی جو اندر سے استعمال ہوئی تھی ہوا کے لئے یہاں پر یہ دروازے کی تصویر ہے یہ ایک ڈیکور استعمال ہوئی تھی مسجد النبوی میں یہاں ہے یہ دیکھیں یہ مسجد النبوی کی تصویر ہے اس طرح سے مسجد النبوی کی چھت کھل جاتی اور یہ ابھی تک چل رہی ہے سیم سیسٹرم اور یہ ایک موڈل ہے مسجد النبوی کا یہ موڈل دیکھیں پوری مسجد النبوی کا موڈل ہے یہاں پر ماشاءاللہ یہ ہے ممبر رسول جو ہے نا یہ دیکھیں یہ محراب رسول ہے علیہ السلام اور یہ ممبر ہے اور ان دونوں کے درمیان میں یہ جو دروازہ ہے اس دروازے کے اوپر یہ لگا ہوا تھا سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ ایک پورانہ دروازہ ہے شاید مسجد النبوی کا ہے لیکن اس کے بارے میں بتایا نہیں کیا کہ کون سے جگہ پر لگا ہوا تھا یہ مسجد النبوی کا سیکشن ختم اور یہاں پر زمزم کے سیکشن میں ہم لوگ آگئے ہیں یہاں پر سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ سب سکھے جو ہیں زمزم کے کونے کے اندر سے ملے ہوئی ہیں جب زمزم کے کونے کی صفائی کی گئی تھی تو یہ سارے سکھی اس کے اندر سے ملے تھے اور اس طرح کی پیالیاں تھی جن کے اندر زمزم پھلایا کرتے تھے پہلے اور ان کے اندر زمزم بھرا کرتے تھے یہ جو لوہے والی رکھی ہوئی ہیں یہ میں نے دیکھی ہیں جب میں آیا تھا یہاں پر اس طرح کی ہوتی تھی بار میں اس طرح کی پلاسٹک کی بھی آنے لگ گئی یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا پیالا ہے اس کے اندر زمزم پھرا کرتے تھے یہ دیکھیں زیر مغربی یہ مغربی اسٹائل کا ہے مراکشن اسٹائل یہ ایک موڈل ہے زمزم کے کونے کا کہ کس طرح کا کونہ دیکھتا ہے اور کیا کیا حساب کتاب کونے کا زمزم کا کونہ نہیں ہے یہ دو چشمیں ہیں دو چشمیں جو نکلتے ہیں دو پہاڑوں میں سے ٹھیک ہے الہین الرئیس فی اجا حجر الاسعد یہ حجر الاسعد کی طرف سے جو چشمہ نکلتا ہے یہ اس کی تصویر ہے یہ یہاں پر اس طریقے سے گرتا ہے بار میں زمزم کا یہاں سے ایک چشمہ آ رہا ہے ایک چشمہ یہاں سے آ رہا ہے اور اس طرح سے نیچے گرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسرا چشمہ ہے جو زمزم کا ہے ہمیشہ آپ کی تصویر ہے یہ دوسرے چشمیں ہیں یہ سائٹ سے نکلتا ہے یہ وہ چشمہ ہے تو زمزم کا کونہ ہے ہمیشہ آپ کی تصویر کریں یہ چشمیں ہیں اب یہاں پر موڈل میں بتایا گیا ہے یہ چشمیں ہیں یہ چشمیں ہیں یہاں سے زمزم کا پانی نکل رہا ہے اور یہ نیچے جمع ہو رہا ہے اور یہ کونہ کی شکل اختیار کر رہا ہے خیر میں نے زمزم کے اوپر پورا ایک ویڈیو بنائی تھی وہ ویڈیو بھی ہائیلی ریکمینڈی ہے آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں زمزم بایردنوارک فرید لکھ دیں گے تو دو ویڈیو ہیں اس میں ایک ویڈیو زمزم کے بارے میں انفرمیشن دی ہوئی ہے اور بڑی زبردست انفرمیشن ہے وہ ضرور آپ دیکھنا آپ کو کافی سمائے جائے گی زمزم کے بارے میں یہاں پر کچھ برتن ہیں جو زمزم میں استعمار کیا جاتے تھے یہ دیکھیں یہ برطن ہے یہ یہ دیکھیں یہ نوٹے کی شکل برطن ہے یہ بھی زمزم کے پاس استعمار ہوتا تھا اور یہ جمپ ڈے کی گیلن یہ دیکھیں یہ سارے برطن زمزم میں استعمار ہوتا تھا اور یہ ایک پرانی تصویر یہ زمانہ میں نے نہیں دیکھا لیکن آگے کچھ اور زمانیں آئیں گے وہ دیکھیں یہ زمزم کے کون ہیں اندر چیزیں لگی رہی تھی کیونکہ زمزم کا سپیشل بنا ہوتا تھا تو یہ کافی پتھر ہیں جو اندر استعمار ہوئے تھے ٹھیک ہے جناب یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پڑھیں اور یہ ہے زمزم کا پرانا کون اس کو اتار کے یہاں پر رکھا ہوا ہے لوگوں کو دکھانے کی اس طرح سے پہلے زمزم کا کون اور اس طرح سے زمزم بھرا جاتا تھا ماشاءاللہ ابھی تو ماشاءاللہ اتنے انتظامات ہیں زبردست اس کے اوپر اس کی تاریخ اور سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس پلیٹ کے اوپر اس طرح مطاف کے اندر سے راستہ ہوتا تھا زمزم کے لئے جانے کے لئے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں زمزم کے اندر نیچے جانے کے لئے یہ راستہ ہوتا تھا مطاف کے اندر سے اور میں یہاں پر گیا ہوا الحمدللہ نیچے گیا تھا زمزم کا کون میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا الحمدللہ یہ بھلا کون تھا اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا الحمدللہ لیکن اس کے آگے شیشہ لگا ہوتا تھا بالکل یہی چیز ہم نے دیکھی ہیں اور آج کل اس طریقے سے یہ پتھر لگا ہوا ہے کبھر شریف دروازے کے سامنے آپ کو بتا چلے کہ اس جگہ پر ہے زمزم کا کون ہوا نیچے اور یہ ساری جگہ ہیں الحمدللہ میں نے دیکھی ہیں یہ خود جب میں آیا تھا چھوٹا تھا یہاں سے لوگ زمزم پیتے تھے اور اس کے بعد پھر یہ کولر رکھتے تھے یہ کولر بھی دیکھیں لیکن ریڈو آلی یاد نہیں ہے میں نے دوسری جو آج کل ہیں وہ دیکھیں اور یہاں پر یہ جو ویڈیو تھی زمزم والی اس میں یہ ساری انفرمیشن ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں ٹھیک ہے اور یہاں پر اس تصویر میں کچھ مختلف چیزیں دیکھائی گئے ہیں مختلف تصاویر ہیں جن کو جمع کر رکھا گئے ہیں یہ پرانے گھڑی ہے اس کے ذریعے تائم دیکھ جاتا تھا پرانے زمانے میں یہ نصف النہار یعنی کہ یہاں پر بارہ بجے ہوئی ہے یہ بارہ بجے کی گھڑی ہے نصف النہار پھر سایہ اس کے اوپر جیسے سایہ پڑھتا تھا تو یہ گھڑی چلتی تھی کی اس کی ساتھ پڑک اور اس کے بعد یہ nitrogen يع covenant یہ ایک موڈل ہے یہ бھی گھڑی ہے ongs کائیں یہ گھڑیشاست سے یہ باہر سے یہاں سے ایکزٹ کرتے ہیں ایکزٹ کر کے آپ جاتے ہیں ہم لوگوں نے یہاں زیارت کر لیا ہے بہت ہی اچھا لگا ہے میں بہت زیادہ دفع میں یہاں پہ آیا ہوں لیکن آپ لوگوں کو پہلے میں زیارت نہیں کروائی تھی یہ جگہ نہیں دکھائی تھی تو میری کوشش تھی کہ آپ لوگوں کو یہ جگہ دکھاؤں خیر الحمدللہ وہ کوشش میری کامیاب ہو گئے کہ آپ لوگوں کو یہ جگہ دکھا دیا تو چلیں مزید ویڈیوز آپ کو ریکمنٹ کی تھی وہ ضرور دیکھیں زمزم والی اور کعبہ شریف کے اندر اور باہر والی آپ لوگوں کو کافی ہلپ ملے گی کافی انفرمیشن ملے گی آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملکات ہوگئے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جلان 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 جلان